اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو پریمولا کے بارے میں جیسے پریمولا بھی کہتے ہیں اور پریم روز بھی پریم روز جو ہے ونٹر کا بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ مختلف کلر میں آتے ہیں اور ان کی جو ہے کلر بہت برائیٹ ہوتے ہیں کافی خوبصورت لگتے ہیں یہ سنگل پیٹل اور ڈبل پیٹل میں آتے ہیں اور جس سردیوں میں بھی پورے سردیوں جی پھول آتے رہتے اس کے اوپر یہ دیکھیں یلو اس طرح یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں تو یہ اس کو جو ہلکی توب میں رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ سائے میں بہت اچھ سے گروہ کرتا ہے اور فلاورنگ بھی جو ہے سائے میں بہت اچھ سے گروہ کرتا ہے یا انڈور بھی رکھ سکتے ہیں جہاں برائیٹ لائٹ آتی ہے تو یہ جو ہے سردیاں جتنی سردی ہوگی چھنڈا موسم ہوتا ہے جتنے میں بہت اچھے گروہ کرتا ہے جب جو ہے گرمی تو سٹارٹ ہوتی ہے ٹمپریچہ تیز سے اوپر ہو جانا شروع ہوتا ہے تو یہ پلانٹ ختم ہو جاتا ہے یہ گرمی کو زیادہ برداش نہیں کر رکھتا ہے لیکن سردی میں بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ تو اس کے خیر پر یہ ہوتی ہے کہ اس کے بہت زیادہ وارٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی بس پانی اس کو مناسبی دیں تو یہ بہت اچھے سے جو ہے چلتا رہتا ہے تو اس کو جو ہے پوٹنگ مکس جو ہے ویل ڈرین اور پورس ہونے چاہیے جو پانی زیادہ دیر رکھے ہیں پرہم روز کو جو ہے کسی بڑی باسکٹ میں لگا کے کٹے مختلف کرر لگائے جائے تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جیسے ہی آپ کو جو ہے سکرین پر نظر آ رہے ہیں پرہم روز سے جو ہے زیادہ فلافرنگ لینے کے لیے آپ اس کو جو ہے اگر نے کمپوز بھی دے سکتے ہیں ورمی کمپوز یا کاؤ ڈنگ وغیرہ بھی گلی سالی جو گوبر کی خواد ہوتی ہے یا کہلے کے چلکے کا جو ہے لیکویٹ فٹلیزر بنا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر کیمیکل فٹلیزر میں بات کی جائے تو اس کو جو ہے ڈی ایپ بغیرہ جو ہے دس سے پندر دن کے وقت سے دینے چاہیے یا جو ہے این پی کے جو بیلس این پی کے ہوتی ہے نینٹین 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 یا ڈوینٹی 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 جو ہوتی ہے نبی کے اس کا بھی سپرہ بھی اس کے اوپر کھا سکتے ہیں اور اس کے جو پورٹ میں دے سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے فلاورنگ جو ہے ارلی ونٹر سٹارٹ ہو جاتی ہے جو تقریبا سپرین کے تک رہتی ہے اور پرہم روز کے جو ہے پھول جو ہے کئی دنوں تک کھلے رہتے ہیں پرہم روز کے یہ تیار پلانٹ ملتے ہیں نسری سے یہ تقریباً چار انچ کے گملوں میں لگے ہوتے ہیں تو ان کو بڑے گملوں میں لکھا سکتے ہیں دس سے بارہنچ کے یا ڈریک زمین میں بھی یہ تیار پلانٹ تھوڑے مہنگے پڑھتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے ونٹر بھی آب ان کے پھول ہیں جو ہے کار سکتے ہیں اور سپرہنگ میں بھی تو اس کی پنیری بھی ملتی ہے جسے سیڈلنگ کہتے ہیں تو سیڈلنگ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جب تک یہ اس طرح یہ پنیری ہے اس کی تو یہ جب تک تیار ہوتی ہے سپرہنگ میں تو وہ ٹھوڑے دیر کے لیے پھول رہتے ہیں اس کی اوپر تو تیار پلانٹ گئی ہوتا ہے کہ یہ ونٹر بھی اور سپرہنگ دونوں میں آپ اس کے پھول جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں پرہم روز کے بارے میں یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی اب تک کیلئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ